دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ یہی ہے ہماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے کے لیے بڑی حیرانکن سب اٹھتے ہی خبر سامنے آئے اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اسماعیل ہانیہ جو ہیں جو کہ ہماس کے پولیٹیکل چیف تھے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے ایران کے اندر یہاں سے اب ہماس کو پوری طریقے سے ختم کر دیا ہے اسرائیل نے اور ایک ایسی سچویشن میں جب وہ وہاں پر موجود تھے تہران میں اور ایرانی صدر کی تقریب حربرداری میں شرکت کینے گئے گئے یہاں سے ایک طریقے سے اسرائیل اور ہماس کا جو کانفلکٹ ہے اس کو جیت بھی لیا ہے ایک طرفہ جیت لیا ہے اسرائیل نے انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانیہ ان کا مارا جانا اچھی بات ہے اسرائیل کی بربریت جاری ہے جاری ہے ایک تیسرے ملک میں ٹارگٹ کرنا اسماعیل ہانیہ کو یہ کیا میسج دیا ہے اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ ایران میں تھے تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی اس طرح سے اندر ملک کے اندر خوز کی انہوں نے جو میسج دینے کے کوشش کی ہے جی کیونکہ یہ ایک پیغام ضرور دنیا کو دے رہے ہیں یعنی اس وقت نیتن یاہو کا جو جنگی جنون ہے وہ تمام جنگ کے جو رولز ہوتے ہیں جو اس کے قائدے قوانین ہوتے ہیں ان کی پامالی پہ اترا ہوا ہے ہماس کے چیف ہماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ مارے گئے ہیں اسماعیل ہانیہ کے مارے جانے کی ان کے قتل کی ان کو اسیسنیٹ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا ہے اسماعیل ہانیہ ایران میں تھے تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی ہے اور اس ہلاکت سے پہلے یعنی جس حملے میں اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا مارا گیا اس سے دو گھنٹے پہلے وہ ایران کے بڑے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے ان کی ایران کے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کے کچھ ہی دیر کے بعد اسماعیل ہانیہ کو تہران میں قتل کیا گیا ہے اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سٹرائک میں وہ مارے گئے ہیں اسرائیل نے سٹرائک کی ہے اور اس میں اسماعیل ہانیہ کو اسیسنیٹ کیا گیا ہے اس خبر پر حماس کی طرف سے اس خبر پر ریولوشنری گارڈز آف ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپنٹ ایک سب سے بڑی ڈیولپنٹ اس وقت اسرائیل اور حماس کے بیچ کے جنگ کی اس لیے ہے کہ کیا اسماعیل ہنیا کے قتل کے بعد حالات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہو جائیں گے تہران میں ان کی یہ حلاکت ہوئی تو کیونکہ ایران میں یہ واقعہ ہوا تو ایران کے لیے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور اب ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کا جواب کیسے دے گا کیا ایران دھمکی دے گا اسرائیل کو ایران کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ یہ قتل سلمانی کے قتل کے بعد ایک اور بڑا قتل ایران کے اندر ہو گیا ہے تو ابھی تک تو ایران کی طرف سے سلمانی پر دھمکیاں آ رہی تھی تو اب کیا یہ اب اسماعیل ہنیا پر بھی وہ کوئی دھمکی دیں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایرانی لیڈرز کے لیے خیمنائی کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن کیونکہ بہت بڑے بڑے ان کی طرف سے ایسے سٹیٹمنٹس آتی رہی بلکہ ٹرمپ کے اوپر بھی بہت کچھ ہوتا رہا تو ٹرمپ کو تو دھمکیاں دے نہ آپ چھوڑی دیں پہلے تو اب یہ ہوگا کہ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں اور اسی کے ساتھ ہماس کو اب لیڈر کون ریپلیس کرے گا اسماعیل ہنیا کو اس وقت جو خبریں پوری دنیا میں چل رہی ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کے کچھ اور انیلیسس کریں میں آپ کو ہی بتاتی ہوں کہ اس وقت دنیا میں اس حوالے سے کیا چل رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے ہر طرف جو ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بریک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہماس لیڈر اسماعیل ہنیا اسیسینیٹڈ بائی اسرائیل سٹرائک اسرائیل کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اسرائیل سٹرائک ہر طرف یہ لکھا جا رہا ہے یہ بھی آپ جان لیں کہ اسرائیل نے صرف ایران پر تہران پر ہی سٹرائک نہیں کی بلکہ اسرائیل نے لیبنان پر بھی ایک بڑی سٹرائک کی ہے اور اس سٹرائک میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کا سیکنڈ دی بگسٹ کمانڈر مارا گیا ہے ابھی اس کے بھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی آ چکی ہیں خبریں لیکن اس لیڈر کا نام اور اس کے اوپر بھی اس کو ماننا پڑے گا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا اسرائیل حانیہ جو ہیں جو کہ ہماس کے پولیٹیکل چیف تھے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے ایران کے اندر یہ جو ہماس کے لیڈر ہیں اسرائیل حانیہ جو کہ ترکی میں رہتے تھے زیادہ تھا ترکی اور قطر میں رہتے تھے ان کو اس میں جسے وہ کہتے ہیں ٹراول کیا ایران آئے اور ایران آنے کے بعد ان کو ان کے ایک گارڈ کو قتل کر دیا گیا ہے یہ کیسے قتل ہوا ہے یہ بھی تا خبر نہیں آ رہی کئی ارب میڈیا کہہ رہا ہے کہ میزائل مارا گیا ہے the only way thing is کہ میزائل ہی مارا جا سکتا ہے otherwise تو ان کے اردگیر جو سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب اس میں اس کے بہت سارے انگل ہیں اس ساری situation کو دیکھنے کے لیے پہلے انگل تو یہ ہے اور اس میں ایک important development میں آپ کو بتاؤں کہ ایران انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانی ہے ان کا مارا جانا اچھی بات ہے کیونکہ اسماعیل ہانی ہے ہماس کے لیڈر تھے ہماس ایک ٹیرلز جماعت ہے and then above all بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا کے اندر یہ بھی تصبر کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کشمیر کے اندر ایک movement چل رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک movement جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے تو انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ ہماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور یہ چیز انڈیا اور اسرائیل کو کٹھی بھی کرتی ہے the question جو کہ important ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کو آپس میں connect کرتا ہے اب اس میں رشنز کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں یہ مارا گیا ہے یہ unacceptable ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جو ایران کے اندر آپ جو ہے وہ کریں target کریں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں before اسے کہ میں وہاں پہ جاؤں دیکھیں انڈیا نے کیا اپنی position maintain کی ہے کہ ایک طرف ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں پھر دوسری طرف ان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ملکہ حماس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دہشتگرد گروپ ہے جبکہ ایران کے ساتھ ملکہ وہ اپنے جو انرجی کے معاملات ان کو حل کرتے ہیں despite the fact کہ ایران جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو position لیتا ہے وہ پاکستان والی position ہے لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ ایران ہمارے لیے important ہے because of energy reservoirs one thing secondly ایران ہمارے لیے important ہے because of چابہار port third ایران انڈیا سمجھتا ہے ہمارے لیے important ہے کہ جتنی بھی supply chain گزرتی ہے گل ففیڈن سے یا state of harmer سے تو وہاں بہت سارے جو ایسے non-state actors operate کرتے ہیں وہ انڈر ایران ہے سو ایران کے ساتھ ہمیں ایک اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنی support لے سکیں ایران سے یہ انڈیا کی ایک approach towards اور انڈیا اس میں بہت عدد تک جو ہے وہ کامیاب ہے اس سے پہلے سے سے پہلے تو سب کے لیے بڑی حیران کن اٹھتے ہی خبر سامنے آئے اسماعیل حانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ایک ایسی situation میں جب وہ وہاں پر موجود تھے تہران میں اور ایرانی صدر کی تقریب حلبرداری میں شرکت کی نے گئے گئے تھے آپ کے لیے کتنی شاکنگ ہے یہ نیوز اور کیا آپ کا اس پر اوبرال انیشل ریاکشن ہے جی بالکل پہلے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ ایک سنگین نویت کا حملہ ہے یہ واقعہ نہیں ہے حملہ ہے ڈائریکٹ حملہ ہے اور ایک جسے کہتے ہیں ایکٹ آف پروکیشن ہے اس طرح سے اندر ملک کے اندر خوز کے انہوں نے جو میسیج دینے کی کوشش کی ہے جی کیونکہ یہ ایک پیغام ضرور دنیا کو دے رہے ہیں وہ ایک یہ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم مذاکراتی عمل میں مطلب اوبریسی سیریس نہیں تھے کیونکہ جب مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے یا سیز فائر اس کے آگے سے آتی ہرکی بات کی جاتی ہے ملک کے اندر ملک کے اندر یا سیزی پیغام سیزی پیغام